ہم صرف اور صرف وہ سیف جگہ ہے اور ان نے موقع دیکھئے یہاں دیکھئے آپ کو اکھڑتا تھا آپ نے بیچ میں کسی کا بولنا یاد ہے نا آپ آپ کو اکھڑتا تھا آپ کو پریشانی کی کہ کوئی میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے یاد رکھئے اس بات کو نہیں آپ تو غلط میسیج دے رہے آپ سارے دیش کو اس ٹائم غلط میسیج دے رہے جب آپ کی باری آئے گی آپ بہت اچھا میسیج دینا جب آپ کی باری آئے گی جب آپ کی باری آئے گی تبہ بہت بڑھیا پڑھیا بولنا تبہ دھوں کرنا تبہ پاکھنٹ کرنا جب آپ کی باری آئے گی آپ کو کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے جبکہ آپ کو یہ بتاتے شرم آئے گی کہ گھاٹی کے ہندو کہاں گئے اور کیوں نکالے گئے اگر ہندو مسلمان نہیں ہے تو ہندووں کو کیوں چنچن کے مارا اور ان کو گھر سے بے دخل کیا کہاں سکھ بھی رہتے ہیں کیا جواب ہے اس کا لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں لاکھ نہیں پھائیں پچھلے پہتیس سالوں میں کیا جواب ہے جو کشمیری پنڈیٹ یہاں واپس آئے وہ بھی یہی رہتے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں آپ شاید ان کو گھروں میں گھس گھس کے مارا ہے آپ نے ان کو گھروں میں گھس گھس کے مارا ہے آپ نے ان کو جانوروں کی طرح باڑوں کے اندر بند کرتے ہیں جو ٹیررزم چاہ رہا ہے آپ کو چاہ رہے کرنا جتنے کشمیر میں جمہور کشمیر میں پرائم منسٹر پیکج کے لوگ ہیں ان کو جنرلی باڑوں میں جانوروں کی طرح رکھا ہے پورٹا کیبنز کی اندر وہ اپنے گھروں میں نہیں رہا ہے کمرے کے سیٹ میں کھاتے دار تار لگا کر کے باڑوں میں سرکست رکھا ہے کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ سچیلی بول سکتے؟ آپ سچیلی بول سکتے؟ لیلی جی آرہا پہرے والوں میں رکھا ہے سچیلی جی سجدہ جی آرہا ہوں آجے جی دیکھئے سچیل جی کہہ رہے ہیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے آپ بیسک مددوں سے یوگا کر کے ٹرورزم آپ ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ یہاں نارمل سی کی اور بڑھ رہے ہیں لیکن نارمل سی اچیو نہیں کر سکتے ہیں ایک اٹیک بھی اٹیک ہے سر اور یہاں تو کتنے لوگ مار دیئے ہیں ناتنکوا دیئے ہیں آجے جی دیکھئے میں سہمت میں دونوں پکشوں کی بات سے سہمت ہوں جو شوشیل جی کہہ رہے ہیں آنشک طور پر وہ بھی ٹھیک ہے آجو وکل جی کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ یہ میسیج نہیں دے سکتے ہیں شوشیل جی کہ کوئی جمہو کشمیر جائیں نہ نہ ہانیبون مرانے نہ گھومنے پھر ایسے تو کشمیر کو کٹ دیں گے ہم پھر تو وہ اپنے مقصد میں سفل ہو جائیں گے کہ کشمیر میں کوئی آئے ہی نہیں ایک پرثک کشمیر بن کے رہے یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کشمیر بھارت کا ابھی نانگ ہے اور وکل جی ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ٹیروریسٹ کو لوکل سپورٹ کون دے رہا ہے کون کشمیر کی کون سی جنتہ ہے جو آج بھی ان کو سپورٹ دینے کو تیار ہے ایسے لوگوں کو آئیڈٹیفائی کرنے میں جب تک جنتہ کا سمرتن نہیں ملے گا یہ پرابلم ختم نہیں ہوگی پنجاب سے ٹیروریزم ختم ہوا کیونکہ آم جنتہ کا سمرتن تھا کہ ٹیروریزم ختم ہونا چاہیے کشمیر میں یہ الگاو وادی کو اگر لوکل پبلک سپورٹ مل رہا ہے جس کا بھی مل رہا ہے ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے سرکشہ بل اس پر کاروائی کریں گے ہم اگریسیب ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہم ان کو ایلینیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور گھاٹیو میں واپس جانے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے سیکیورٹی اور مجبوت کی جائے گی اور ہم وہاں پہ نارملسی کریں گے ابھی تم لوگ پیوکے لینے کی بات کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی بات کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ پیوکے لیں گے تو کون آئے گا مسلم سائیں گے تو آپ کو ایک مانسکتہ الگاو واد کی جو مانسکتہ رکھتے ہیں کہ بھارت سے کشمیر کو کٹ دیا جائے ایسے تطووں کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان پہ ان پہ سٹرکٹ ایکشن جس کو کہتے ہیں روڈ ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ ہی سینہ کرے گی they have to because it's time we all have to be together to fight again as the terrorism okay it's time مل کے ان سے لڑنا ہے ان کو مل کے لڑنا ہے پہ حاوی نہیں ہونے دینا ہے okay نہ کہ نہ کہ ہم نہ مسٹر نمبردار کی طرح بولیں گے یا ہندو اور مسلم کو مارا جا رہا ہے no there is no religious fight لیلی جی لیلی جی لیلی دادا کینے کابل جی دادا سار یہ پاخن بہت ہو گیا سر یہ پاخن بہت ہو گیا ہے کشمیر کا نرزنار جو ہے نا کن ناروں کے بیچ میں ہوا تھا یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ مجدوں سے یہ آواز آ رہے تھی یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ پاکستان سے رشتہ کیا لائی 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 لالا اے کشمیری پنٹو تمہیں یہاں رہنا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ سنیے سنیے جو یہاں کشمیری پنٹو ہم سے پوچھے وہ کتے سیف ہے وہ آج بھی کہتے ہیں ہم جمہو دینی میں سیف ہے سنیے پھر دیوانے آپ بولنے جو گئے مجھے کہ میں بھی سوچدہ جی یہاں کشمیر میں لوگوں پر دینے دیجئے یہاں اکیوریس آتا ہے دل کھول کے آتا ہے آپ جیسے لوگ نکل پر آتے ہیں بولیے بولیے لیلی جی میں بولوں سر پلیس بولیے میں سنیے کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر ان لوگوں نے ہجیزی آرہا ہوں کم اندوی ہو جیزی ان کو پوچھے آپ کے گھر کے سامنے ان کو پوچھے اس میڈم کو پوچھے اگر آپ کشمیر کی رہنے والی ہیں تو آپ کے پڑوس کے اندر جو دس گھر پندرہ کشمیری انگو کہتے وہ کہاں گے کشمیری اندو کیا ان کو زمین نکل گیا یہ آسمان کھا گیا ان کو اور دوسری بات دوسری بات یہ پتہ نہ چاہتا ہے اس شاید یہ گلام نبی آزاد کی پارٹی کی ریپرگن دے گیا جی لانا چاہتا ہوں کشمیری انہوں کا سینس کنفس مرر آپ یہ نفرک بند کریے بٹا کراتے آپ یہ نفرک بند کریے گلام نبی آزاد بکی منتری تھے جمہ کشمیر کے تو ان کو جیل ملی تھی کینی امیجن پبلک پروسکت جو جج تھے نام سے ہمیں معلوم ہے بہت دونوں ہرنی کیس ہے لیکن یہاں کی پروسکوشن نے اس کو پرچو نہیں کیا یہ ان کے مکھی منتری یہ ماتے راج سبا میں آنسو بہا ہے کیکہ میں کالج میں تھا بہتی ترنگا چڑھا تھا پندر دن کو لیکن پندر دن کالج میں نہیں آتا تھا اور ہمیں جی آرہا اجیالوک وانسکو کم ان اجیالوک وانسکو کم ان اجیالوک وانسکو کم ان یہ بہت سینجری ویشو ہے پلیس سمجھئے سجدہ جی میں آرہا ہوں آپ کے پاس للید بھائی للید بھائی تمہارا فارغ عبداللہ کیا کہتا ہے کشویر للید بھائی للید بھائی ایک منٹ للید بھائی ایک منٹ للید بھائی سجدہ جی پلیس للید بھائی سنیے جیدہ فیرہ بھی ہوگیا ہے للید بھائی سنیے بولیے 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 دیکھیں للید بھائی ایک بات سمجھئے اتحاس کو جب بھی ہم کورے دیں گے تو زخم رسے گا زخم کبھی ختم نہیں ہوگا آگمی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں پچھلے چھ سال سے جرہا ایک بھی اپیسوڈ بتائیے جب مسجد سے رالیب گالیب اور چالیب کا نعرہ لگا ہے نہیں لگا ہے اب نہیں لگے گا وقت بدل چکا ہے یہ نعرہ لگانے والے کو کچمیری اور بھارتیے مل کے نہیں چھوڑیں گے میں سورو سے کہہ رہا ہوں کہ اتحاس کو کورے دیے گا تو زخم رسے گا اتحاس تو کورے دنی کی ضرورت نہیں ہے فاروق عبداللہ نے کیا شیخ عبداللہ نے کیا گلام نبی آزاد نے کیا ہم سب جانتے ہیں انہوں نے گربڑ کی ہے نہیں تو یہ کام نہیں ہوتا لیکن اس کو صدھارنے کا وقت آگیا گیا وہ زمانہ کے اب مزیدوں سے لاؤڈ سپیکر بجے گا کہ ہندووں کو نہیں چھوڑیں گا رالب غالب اور چالب کنارہ لگے گا برداشت نہیں ہوگا نہ ہی کریں گے اور اس ماملے میں جب مو کشمیر کی آوام دھیرے دھیرے صحیح بدل رہی ہے سوشیل جی آ رہا ہم لوگ کو ایسے elements identify کرنے پڑیں گے جو یہ الگاوات پرموٹ کر رہے ہیں اس پر کھاروائی کرنے پڑے گی سوشیل جی سوشیل جی لیلی جی اپنے ساونڈ مین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کسی کا فیڈے ڈاؤڈ نہیں کریں گے سوشیل جی سوشیل بندے جی سوشیل جی جی دادا پلیز ہی اجائی آلوک اب مسجدوں سے رلیو گلیو چالیو کا نعرہ اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ اس نعرے کو جس کو سنانے کے لیے لگایا جاتا تھا اب وہ وہاں نہیں رہتے ہیں ہم لوگ اب وہاں نہیں ہیں تو اس لیے وہ یہ نعرہ کس کے لیے لگائیں گے اب وہاں خاتی میں 99% اسلامی جہاد کا بھی نعرہ نہیں لگے گا میں نے کہا جو یہاں سوشیل پندیت رہے ہیں سوشیل جی پلیز on your time مام اب وہ نعرے بولیے سوشیل جی ان کو کوئی تمیش سکھائے بھائی پلیز 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 سوشیل پندیت these are ending comment سوشیل جی میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں مام please don't do like this thank you سوشیل جی پتہ نہیں کتنی بطمیزی ہے please sir please no personal comments thank you اس وقت اس وقت کشمیر میں اس وقت کشمیر میں اگر پتھر بازی بند ہے تو یہ tactical retreat ہے اگر حرطال کے calendar نہیں ہے تو یہ ایک change of tactics ہے سمجھ یہ اس سووے وہ کھڑے ہو کر بڑے بڑے encounter آرمی کے ساتھ گھاٹی میں نہیں کر رہے گھاٹی کے باہر کر رہے ہیں چھوٹی پسطل لے کے جاتے ہیں کشمیر کے سکولوں میں teacher سے شناختی card identity card دیکھتے ہیں کونے میں لے جا کے گولی مار کر اتنی نان سے واپس چلے آتے ہیں دکان میں بیٹھے chemist کو bank میں بیٹھے ہوئے clerk کو اس کی seat پر وہیں گولی مارتے ہیں چن چن کر مارتے ہیں آپ نے اس کو targeted killing کا نام دے دیا کہا کہ کچھ نئی چیز ہو رہی ہے نہیں یہ ہمارے وقت پہ بھی تھی this is change of tactics بات وہی ہے بوتل نہیں ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ارے اب یہ بوخلا گئے ہیں کہ چناؤ ہو گئے اچھے سے آپ ان کا منوویجانک وشلیشن کرنا بند کیجئے موسم کی اور تاکنا بند کیجئے یہ جہاد ہے نیراج جہاد ہنڈرڈ پرسنٹ آن ایڈلٹریٹڈ جہاد اور جب تک یہ آپ کا بیج ناش نہیں کر دے گا یہ ختم نہیں ہوگا پوائنٹ ڈیکن سوشیل جی میں آپ سب کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں لیکن